اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بچوں کے لئے دی آئی وائی جانماز یعنی پریئر میٹ بنانا سکھاؤں گی رمضان کی آمد آمد ہے اور بچوں میں نماز کا شوف پیدا کرنے کے لئے ان کے نام کے ساتھ ان کی پسند کے رنگ اور دیزائن کی جانماز بنانا سکھئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں جانماز اس کے لئے آپ کو ضرورت ہوگی جانماز کی ناپنے کے لئے کوئی بھی لائننگ کے لئے کپڑا پرانی بیٹ شیٹ یا ڈوے کور اور اس کے علاوہ آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوں گی ان میں کینچی دھاگا سوئی آپ کی پسند کی لیز کپڑا مارک کرنے کے لئے چوک اور پریس بکرم چاہیے ہوگی سب سے پہلے جانماز سے ناپ کر لائننگ پر نشان لگانے اگر چھ سال سے بڑا بچہ ہے تو فل سائز کی جانماز بنائیں اور اگر چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹی جانماز بنائیں اسی طرح آپ بیٹ شیٹ پہ نشان لگانے یہ بیٹ شیٹ میں نے ڈبل کر کے رکھی ہوئی ہے تو آپ سوئی بھی جانماز سے ناپ کے نشان لگانے اور پھر اس کو کٹ کے الگ کر لیں اب آپ نے کپڑا الگ کر لیا ہے اب اس کپڑے کے سینٹر پہ نشان لگا لیں تاکہ ہینڈ ایمبرویٹری کے لیے آپ جب اس پہ نام ٹریس کریں تو آپ کے پاس ایک سینٹر کا نشان ہو اب آپ اس پہ نام ٹریس کر لیں اگر آپ ہینڈ ایمبرویٹری نہ بھی کرنا چاہیں تو آپ پریس آن لیٹرز بھی سمال کر سکتے ہیں یہ کئی طرح کی ہوتے ہیں ایمبرویڈر بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کسی بھی کرافٹ شاپ پہ یا آن لائن بھی آسانی سے مل جائیں گے ایمبرویٹری کے لیے بیک سائٹ پہ پریس بکرم ضرور لگائیں تاکہ ایمبرویٹری کرنے میں آسانی ہو ابھی ایمبرویٹری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو نیکسٹ سٹیپ ہم یہ کریں گے کہ اس میں لائننگ لگائیں گے لائننگ لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ لائننگ کو اٹیچ کرنے اور پھر اس میں سلائی لگا لیں اگر آپ مشین سے سلائی نہ کرنا چاہیں تو آپ ہاتھ سے بھی سلائی لگا سکتے ہیں اب نیکسٹ کام ہم یہ کریں گے کہ ہم اس پہ اوپر کا کپڑا جوڑیں گے جس کو اس طرح سے جوڑنا ہے کہ رونگ سائٹ سے ہمیں اٹیچ کرنا ہے اور پھر اس میں تین طرف سے آپ سلائی لگا لیں اب ہم نے سلائی لگا لی ہے تو ہم اس میں سے ایکسٹر کپڑا کاٹ کے الگ کر دیں گے تین طرف سلائی لگانے کے بعد آپ کے پاس یہ اس طرح سے تیار ہو جائے گا یہ دیکھئے اب ہم جو بھی ایکسٹر کپڑا اس کو کاٹ کے الگ کر لیں گے اور اس پہ چوتھی طرف بھی ہم سلائی لگا لیں گے چوتھی طرف سلائی جب آپ لگا لیں تو اس کے بعد بھی اس میں چاروں طرف ایک ایک سلائی ضرور لگائیں وہ سلائی لگانے اس لئے ضروری ہے تاکہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو کپڑا ادھر ادھر نہ کھس کے اس کے بعد آپ کوئی بھی اپنی پسند کی لیس لے کر اس پہ کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں نے سمپل محراب کا یہ ڈیزائن بنایا ہے ایک پتلی سی لیس کے ساتھ آپ چاہیں تو آپ کوئی اور بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو فینش آف کرنے کے لیے کوئی بھی ٹیسل والی لیس ضرور لگائیں اوپر اور نیچے کی سائٹ پہ ٹیسل والی لیس لگائیں تاکہ اس میں بالکل جانماز کا لک ہے یہ ہماری جانماز یعنی کہ پریئرمیٹ بند چکا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگ سے ضرور ٹرائے کریں گے شکریہ